آج سامنا جانے کیوں میں نے ایشور سے پراتھنا کی میں ایشور کو اپنا سب سے اچھا دوست مانتا ہوں سایت تمہیں معلوم نہ ہو لیکن ایشور شدیب میرے پاس رہا اور ایشور نے ایک سچی دوست کی طرح مجھے کبھی بھی نراش نہیں ہونے دیا مجھے جب جب جرود پڑی سہارے کی وہی شدیب کھڑا ہوا میرے ساتھ مجھے جب دھن چاہیے ہوتا ہے تو وہی بن بتائے بیز دیتا ہے کسی نہ کسی کے ہاتھ اور میرے سفر میں ساتھ ایو شمع اور رچہ کا خیال ہوتا ہے میں ایشور کو تمہارے بارے میں پچھلے برس سے بتا رہا ہوں شاید اسی لیے تمہیں اظہار کرنے کی شروعات جنماشتی میں سے شروع ہی اور ایشور کا دوسرا چرن شاید رادہ کشن کے ملنے پر ہو یا جنگپور کے سویمبر میں ہو